کسان بھائیو بریلر چوزے کا میرے فارم پر ایک ہفتہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ فرسٹ ویک میں نے اپنے بریلر چکس کے لیے کون کون سی میڈیسن کون کون سی سپلیمنٹ جوز کیے جس سے جو ان کا گروتھ ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھا چل رہا ہے کیونکہ کسان بھائیو جدی ہماری شروعات اچھی رہے گی تو انجام اپنے آپ ہی اچھا رہنے والا ہے اور ساتھ ہی کسان بھائیو بات کریں گے کہ ارلی مورٹیلٹی میرے فارم پر کیسے کم رہتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد ہے جو چکس آپ کا کتنا ویٹ گین کر لے گا کتنا ان کا جو فیڈ انٹیک رہتا ہے تو جیسے سبھی جانکاری آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے بارے بتا دوں کہ میں ہوں سنی حشیارپر پنجاب سے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہی اپنا چینل سنی پولٹری تو کسان بھائیو جب میرا چکس میرے فارم پر پہنچا تھا تو ان کو میں نے پہلے دو دن گھڑ کا پانی ہی دیا تھا تو بہت سے فارمر ہے وہ الیکٹرولائٹ کا سیبن کرتے ہیں جہاں پھر جو شگر رہتی ہے اس کا سیبن کرتے ہیں چینل کا سیبن کرتے ہیں تو میں ہمیشہ گھڑ کے ہی ساتھ جاتا ہوں تو سو چکس کے پیچھے کسان بھائیو آپ پچیس گرام ہے وہ گھڑ کا سیبن کر سکتے ہیں تو ایسے ہی آپ نے دوسرے دن کرنا ہوتا ہے دوسرے دن بھی آپ گھڑ کا سیبن کر سکتے ہیں اور کسان بھائیو آپ اس گھڑ کے پانی کے ساتھ ہے وہ ایک ہیار چکس کے پیچھے دس سے لے کر پندرہ گرام ہلدی پورڈر کا بھی سیبن اس کے ساتھ آپ کو جرور کرنا ہوگا تو جے ہم جوز کرتے ہیں کہ ہمارے جو چکس رہتا ہے ان کی پیٹ کی اچھے سے فلشنگ ہو جائے جو تھکان رہتی ہے وہ دور ہو جائے تو اس کے بعد کسان بھائیو میں آتا ہوں تیسرے اور چوتھے دن تھرڈ اور فورٹھ دے کی جدی سنی پولٹی بات کرے تو کسان بھائیو میں جو ہے موسلی اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے نیموزین بیدھ ڈوکسی سائیکلین تو جے انٹیوائٹک ہوتا ہے تو برڈ میں جتنی بھی ارلڈی موٹیلٹی رہتی ہے جے کافی اچھا مانا گیا ہے تو بہت سے فارمر ہے وہ اینڈرو فلوکسا سین جہاں پھر جو ٹائلو سین رہتا اس کے ساتھ بھی جاتے ہیں لیکن مارا مقصد جہاں پر جہی ہے کہ جو آپ کو اچھے آپ کو انٹیوائٹک لگے وہ آپ کو انٹیوائٹک اپنے جو ہے بی بی چکس کے لیے تھرڈ اور فورٹھ دے چلانا ہوتا ہے تو اس کی جو ڈوز ہے کسان بھائیو ایک گرام آپ کو دس لیٹر ان کے ڈرینکنگ وارٹر میں مکس کر کر ان کو لگانا ہوتا ہے جتنا چکس ہے آپ کا وارٹر کنزیوم کرے گا اتنی ہی دوز اس کی پھر آپ جوز کر سکتے ہیں تو بہت سی کمپنی کا جے پروڈکٹ آتا ہے جو کی اینڈوکس وینڈوکس کے نام سے بھی آپ کو مارکٹ میں پولٹری وہ شوپ سے آسانی سے مل جائے گا تو اینٹی ویٹک کے ساتھ آپ ملٹی بیٹامن جرور اپنے چکس کو پروائیڈ کریں تو آپ چاہے تو ومرال کا سیون کر سکتے ہیں جہاں پھر جو آپ کو جو بھی ملٹی بیٹامن اچھا لگے جو آپ کو اپنے پرانے بیچ میں اچھا ریزلٹ دے رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں تو پانچ ایمل سو بڈ کے پیچھے جو ہے آپ اس کی ڈوز اپنے چکس کو پروائیڈ کرا سکتے ہیں تو کسان بھائیو جے ہو گیا تیسرے اور چوتھے دن کی بات تو دونوں دن آپ کی جے میڈیسن چلے گی اور ڈوز بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو ڈوز پر آپ کو بالکل اپنا دھیان دینا ہوگا کہ زیادہ ڈوز نہ آپ کے برڈ کو چل جائے اس کی تو کسان بھائیو جدی میں بات کروں فیفتھ ڈے کی پانچ میں دن کی تو پانچ میں دن میں نے اپنے چکس کو جو ہے موسٹلی میں کچھ نہیں دیتا ہوں وہ صرف سادہ پانی سیمپل وارٹر ہے وہ ہی ان کو چلاتا ہوں کیونکہ ان کی کرنی ہوتی ہے میں نے شٹھے دن جو فسٹ ویکسین کرتے ہیں ہم رانی کھیت کے لیے لسوٹا تو وہ صوبہ جو سکس دے ہے وہ ان کی ویکسین کر دی گئی تھی تو ویکسین کیسے کرنی ہوتی ہے کیا کیا پریگوشن رہتی ہے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا کہ سنی پولٹی کیسے ویکسین کرتا ہے تو جیسے کی کسان بھائیوں میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ سیونتھ ڈے ہے جو میرے چکس کا چل رہا ہے تو سیونتھ ڈے کی بات کروں سیونتھ ڈے فرینڈ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میرے جو مینوال ڈرنکرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو ان میں جو میں نے کسان بھائیوں ان کو دیا تھا وہ ویمرال اور جو ایک کڈنی ٹونک ہے وہ دونوں مکس کر کر وہ اس کی ڈوز لگائی ہے تو پانچ ایمیل پانچ ایمیل کر کر دونوں سو برڈ کے پیچھے ان کو میں ڈرنکنگ وارٹر میں دے رہا ہوں تو کسان بھائی جو ہمارے فارمر ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیسن ہم جوز کر رہے ہیں وہ ہی آپ چکس کو جب آپ ڈالیں تو دے رہے ہوں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے جب ہمارے فارم پر جوزہ آتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کے کارن ہے کہ یہ باری جوزہ ہے وہ سردی کھا جاتا ہے اور آواز کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد ہمیں انٹیوائٹک دینا پڑتا ہے کچھ دن کے لیے جس کی جو ہے ماترہ اور ٹائم کتنے دن دینا ہے وہ ہمیں بڑھانا ہوتا ہے تو یہ سب جو میں نے آپ کو پتائے کون کون سی میڈیسن جوز کرتا ہے تب بھی آپ جوز کریں جدی آپ کا چکس ہے وہ پورے طرح سے ہیلتھی ہے پہلے دن سے ہیلتھی ہے تب بھی یہ میڈیسن شیڈیول آپ پھولو کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو جدی آپ تک کی موٹیلٹی کی بات کرو تو پانچے کی ہی موٹیلٹی رہی ہے جو کی کافی نورمل ہے اس میں سب سے اہم رہتا ہے کہ کسان بھائیو آپ کو بروڈنگ ایریا کا ٹیمپریچر اچھے سے سیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فارم پر وینٹیلیشن کیسا ہے امونیاں تو نہیں بن رہی ہے لیٹر کیسا ہے لیٹر کی جو کویلٹی ہے وہ کیسی اگیلا تو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کسان بھائیو ہمیں چکس کی امیونٹی پر کام کرنا پڑے گا کہ ہمارا چکس کل کو کہیں جا کر کوئی ان میں دکت نہ آ جائے کیونکہ دکت آ جائے گی تو ان کا گروہ رکے گا ہماری فیڈ زیادہ لگے گی ایف سی آر ہمارا بھگڑے گا اس لیے ہی ہم بلکل فوق فوق کر قدم رکھتے ہیں کیسان بھائیو کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مرگا منڈی رہتی ہے وہ تو کسان بھائیو ہمیں مارتی ہی مارتی ہے لیکن جدی پولٹری میں کوئی ڈیزز آ جائے کوئی منیجمنٹ میں کھمی رہ جائے تو ہم تو ہم پھر کس کو بلیم کریں گے تو اس لیے آپ اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیں تو جدی کسان بھائیو بات کرلوں کیونکہ ان کا فیڈ کنجمشن کتنا ہوتا ہے اور ویٹ کتنا ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد کسان بھائیو آپ نے جب جو چکس خریدہ تھا تو اس کا چار گنا جنے کی جدی آپ کا جب چکس آیا تھا وہ چالیس گرام تھا تو ایک ہفتے کے بعد وہ ایک سو ساٹھ گرام تک ان کا ووڈی بیٹ ہونا چاہیے کم سے کم ایوریج ووڈی ویٹ اٹنا ہونا چاہیے اور جدی میں فیڈ کنجمشن کی بات کروں تو فیڈ کی خپتہ ہے وہ ان کے جتنا بھی انہوں نے ویٹ گین کیا ہے ایک ہفتے کے بعد اس سے کم ہونے چاہیے تو کسان بھائیو یہ تھا میرا ایک ہفتے کا سفر تو آگے جدی آپ ایسی ہی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمینٹ کے جریعے بتا سکتے ہیں تو سندھی پورٹری آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لاتا رہے گا تو جی چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل جس جرور سسکرائب کر لے کیونکہ سندھی پورٹری بریلر پورٹری سے لیٹے نہیں نہیں جانکاری ہے وہ آپ سبھی کسان بھائیو کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے اس ویڈیو میں میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سندھی پورٹری کو اپنا بھومولے سما دینے کے لیے آپ سبھی کسان بھائیو کا بہت بہت دنیوال